ٹرائی سریز کے دوسرے میچ میں پاکستان گری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نیوزی لینڈ کے خلاف چھا گئے پاکستان گری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نیوزی لینڈ کے خلاف بڑا ریکارٹ اپنے نام کر ڈالا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکرپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ سپورٹ جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اس وقت ٹرائی سریز جاری ہے جو پاکستان بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج ٹرائی سریز کا دوسرا میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان گری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے ایک تاریخی ریکارڈ اپنے نام کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستان گری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کے فین ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح گیارہ بجے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹرائی سریز کا دوسرا میچ کھیلا گیا جس میں نیوزیلینڈ نے ٹارس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو پاکستان گری کے ٹیم کو مکررہ 20 اور میں 148 رنس کا حدف دیا اس کے بعد پاکستان گری کے ٹیم کے وکیٹ کپر بیٹسپنر محمد رزوان اور پاکستان گری کے ٹیم کے اوبننگ بھلے بار شان مسود تو اچھی کار کردی نہ دکھا سکے لیکن آج پاکستانی کپٹان بابا رازم نے ایک چلاکی کی اور پاکستان گری کے ٹیم کے وائز کپٹان شداب خان کو اوپر کے نمبروں پر بھیجا اس کے احساس پاکستان گری کے ٹیم کے تینوں فارویٹ کپٹان بابا رازم نے خود بھی اچھی بیٹنگ کی پاکستان گری کے ٹیم کے ٹی ٹونٹی اور وانڈے ٹیم کے وائس کپتان شداب خان نے 22 گیندوں پر چونٹس رنز بنائے جس پہ پاکستان گری کے ٹیم کے وائس کپتان شداب خان نے دو خوبصورت ترین چوکے اور اس کے حاسد دو لمبے ترین چھکے بھی لگئے اگر آپ کو پاکستان گری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کا بتاؤں تو بابا رازم نے آج بہت ہی اچھی بیٹنگ کیا ہے بابا رازم نے آج گیارہ چوکے لگائیں اس کے حساس پاکستان گری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے 53 گیندوں پر 70 رنز بنائے ہیں پاکستان گری کے ٹیم کے اوبننگ پر لباز ہیدر علی نے صرف فورسف دو گیندوں کا سامنا کیا جس میں ہیدر علی نے ایک چکا اور ایک چوکا لگایا لیکن آج کے محجے پاکستان گری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے اپنے چلاکی کی بدولت نیوزی لینڈ کو شکست دیا اور اس کے حساس ایک عظیم ریکارڈ بیپ نے نام کیا پاکستان گری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم دنیا کے وائد کلاری بن چکے ہیں جنہوں نے 28-50 صرف فورسف 84 اننگز میں مکمل کی ہیں